السلام علیکم ورحمہ شاہد شرپ اور خوش آمدید جب ہم بات کریں گے فیطور کے اپسوار نمبر ٢٠١ کے پرومو کے بارے میں آج کی اپسوار میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح سے دنشین بناتی ہے اے حیدر کے لیے کھانا تو وہیں پہ جو اے حیدر کی ماں ہے وہ لے آتی ہے محمل کو گھر پہ وہاں پہ اس کو دیکھے کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہاں سے جب وہ کمرے جاتی ہے تو وہ اپنی ساتھ کو آہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے مجھے کہہ رہی ہیں جنگ لڑنے کا اور دوسری طرف آپ محمل کو لے آئی ہیں وہیں پہ جو ہے وہ اسے سمجھاتی ہے کہ میں اس کو لے کے آئی ہوں تمہارا گھر بچانے کے لیے وہیں دوسری طرف محمل جو ہے وہ کافی خوش ہوتی ہے تو ہاں وہ اس کو سمجھاتی ہے اور اس کو کہتی ہے دوسری طرف محمل جو ہے وہ کافی خوش ہوتی ہے حیدر جاتا ہے اوٹر میں لیکن اسے وہاں پہ محمل نہیں ملتی تو وہ جو ہے اس کو کافی پریشان ہوتا ہے جب گھر آتا ہے دوسری طرف حیدر جا کے اپنی ماں سے پوچھتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ تمہارا جو ہے گھر بچانے کے لیے کر رہی ہوں وہی پہ جو دلنشین ہے وہاں اپنی ماں کو فون کرتی ہے لیکن وہ اسے کہتی ہے ہاں تمہیں اپنا گھر کیسے بسانا ہے یہ تو تمہیں پتہ اگر وہ فون بند کر دیتی ہے محمل دلنشین کو کہتی ہے کہ تم پیسے لو اور یہاں سے چلی جاؤ تو وہ کہتی ہے نہیں میں تمہیں مشروع دیتی ہوں کہ گھر میرا اور حیدر میرا شوہر ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ اور دوسری طرف جو حیدر اور دلنشین ہے وہ جو ہی جانے کا پروگرام بناتے ہیں تو وہیں پہ محمل آ جاتی ہے محمل اسے کہتی ہے کہ تم جو ہے میرے ساتھ کوٹ چلو مجھے جو ہے انسب کو بھیجنی ہے طلاق وہیں پہ وہ جو ہے اس کے ساتھ دنشین اسے انراز ہوتی ہے اور وہیں پہ حیدر جو ہے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ جا کے اپنی ساس کو بتاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں کس طرح سے حیدر کو جو ہے اپنے کابوں میں کرنا ہے تو اس سے صرف محمل حیدر کو کہتی ہے تم مجھے اپنا نام دے دھو لیکن وہ منکار کر دیتا ہے لیکن اسے کہتی ہے ہاں تمہارے دل میں کچھ تو ہے بس تم ڈر رہی ہوئی آنے والے اپسوٹ میں ہم لوگ دیکھیں کہ جو دنشین ہے وہ تیار ہو کر جاتی ہے اور حیدر سے کہتی ہے کہ میں جو ہے کہیں جا رہی ہوں دوسری طرف جو حمزہ کی بہن ہے وہ ملتی ہے دنشین کو ایک وطیق میں وہیں پہ محمل بھی ہوتی ہے وہ اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں آپ اتنی خوش ہو اور میرا بھائی جو ہے موت کے موت تک پہنچ گیا وہیں پہ محمل ان دونوں کو بات کرتے سن لیتی ہے اور وہ جو ہے حمزہ کی بہن کو کہتی ہے کیا دو منٹہ آپ سے بات ہو سکتی ہے آنے والے اپسوٹ میں مزید کیا ہوگا آپ یہ اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے